اسلام علیکم دوستو ڈیلی ہیل ٹپس میں آپ کا خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ٹاپک امبر ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ امبر کیا ہے امبر اور امبر اشب میں کیا فرق ہے اصلی امبر کی کیا پہچان ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے اور اس کے حکمت کے لحاظ سے کیا فائدے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس چیز پر بحث کر لیتے ہیں کہ یہ چیز آخر ہے کیا تو جیسا کہ یہ شکل و صورت سے نظر آتی ہے دیکھنے سے ہم اگر مشاہدہ کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی یہ مادنی پتھر ہو کچھ لوگوں کا دوستو یہ ماننا ہے کہ یہ ایک طرح کی جڑی وٹی ہے لیکن حقیقت میں دوستو نہ تو یہ جڑی وٹی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا مادنی پتھر ہے بلکہ یہ ایک ویل ہوتی ہے جسے ہم اسپر ویل یا اسپرم ویل بولتے ہیں یہ اس ویل کے پیٹ سے نکلا ہوا مواد ہوتا ہے یہ ویل دوستو نورت اتلانٹی کوشن میں پائی جاتی ہے اور بہت بڑے سائز کے ہوتی ہے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کے پیٹ میں کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیسے یہ بنتا ہے تو دیکھئے دوستو جب مچھلی کھاتی ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو جو کہ اس کا چارہ ہوتی ہیں خوراک ہوتی ہیں تو وہ مچھلییں اس کے پیٹ میں حضم ہوتی رہتی ہیں مگر ان کی جو بچی کچھ ہڈیاں ہوتی ہیں وہ اس کے پیٹ میں ہی رہ جاتی ہیں اور انہیں یہ حضم نہیں کر پاتی تو کافی عرصے تاکہ یہ انہیں اپنے پیٹ میں ہی لیے پھرتی ہے اور اس مچھلی کا جو پتہ ہے وہ ان ہڈیوں میں زہر اگلتا رہتا ہے اور وہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بلکل باریک پودر بن جاتی ہیں لیکن پھر بھی وہ حضم ہو کر انتھڑیوں میں نہیں جاتی اور آخر کار وہ ایک قسم کا زہر بن جاتی ہیں اس زہر کو مجبوراً اس مچھلی کو اگلنا پڑ جاتا ہے اور یہ مچھلی اسے سمجھ لیں مطلب الٹی کرتی ہے اور اپنے موہ سے نکال دیتی ہے جو ہی اس کے موہ سے نکلتا ہے یہ سطح سمندر پر آ جاتا ہے اور تیرنا شروع ہو جاتا ہے تب دوستو اس کا رنگ بلکل سیاہ ہوتا ہے اور اس میں سے گندی بدبو آتی ہے اور پھر یہ اسی طرح عرصہ دراز تک تیرتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور اس کی بدبو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور آخر کار اس میں سے بدبو آنا بند ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح سالہ سال یہ تیرتا رہتا ہے اور اس میں کچھ چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اس کا رنگ آہستہ آہستہ سفیدی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں سے بہت اچھی خشبو آنا شروع جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دوستو یہ اللہ کا ایک کرشمہ ہے یہ بدبو والی چیز سے وہ خشبو والی چیزیں پیدا کرتے ہیں تو پھر اسی طرح دوستو یہ پتھر جو ہے یہ تیرتا تیرتا ساحل پہ گرتے ہیں مطلب لہروں کے وجہ سے یہ کنارے پہ آ جاتے ہیں تو اس طرح یہ دوستو ہم تک پہنچتے ہیں زیادہ تر دوستو یہ آئس لینڈ اور گرین لینڈ کے علاقوں میں ساحلی علاقوں پہ یہ پایا جاتا ہے وہاں سے یہ مل جاتا ہے اور ہمارے انڈیا پاکستان والے جو ساحلی علاقے ہیں ان سائٹ پہ یہ بالکل نہیں ہوتا کیونکہ نہ یہاں پہ بیل مچھنیاں اور نہ اس کا ملنا یہاں پہ ممکن ہے تو اب باری آتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امبر اور امبر اشب میں کیا فرق ہے تو دوستو جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ پتھر کافی عرصہ پانی میں رہتا ہے اور تیرتا رہتا ہے تو جتنی دیر یہ زیادہ پانی میں رہتا ہے اسی قدر اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے تو جتنا زیادہ یہ سفید ہوگا اتنا ہی ہم اسے اشب کہیں گے مطلب اتنا یہ خاص ہوگا خالص ہوگا تو اس کی امدگی کی بھی یہی نشانی ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پانی میں رہا ہو اور جس قدر یہ پانی میں زیادہ رہتا ہے اس قدر اس میں سے تیز خشکو ہوتی ہے اسی قدر اس کے فائدے زیادہ ہوتی ہیں اور اسی قدر اس کا رنگ جو تیسا فید ہوتا ہے تو دوستو اس کے اسی طرح بہت سارے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے لئے اس کا خالص ہونا بہت ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ یعنی پاکستان اور انڈیا کے جو ممالک ہیں ان میں ایسی چیزیں ملنا جو کہ بلکل خالص ہوں بہت مشکل بات ہے تو اس کو چیک کرنے کا دوستو ایک دو طریقے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سوئی لیجئے اور اسے گرم کیجئے یہاں تک کہ وہ بلکل سرخ ہو جائے جب وہ ہیٹ کی وجہ سے سرخ ہو جائے تو آپ اس پہ جو یہ مادہ ہے یا پتھر سمجھ لیجئے اس پہ وہ آپ لگائیے درچھی آپ اس پہ لگائیے اور اس میں سے جو دھوا نکلے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو دھوا نکلتا ہے اس کے باس آپ سمیل لیجئے اگر اس کی سمیل میں خشبو ہو تو ٹھیک ہے ایدروائز یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر اس کی سمیل میں سے جلی ہوئی بدبو آئے مطلب آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ خشبو تو آئے گی اس کے دھوئے میں سے لیکن اگر اس کے دھوئے میں سے ہلکی سی جلنے کی بدبو آئے تو ایسا سمجھئے کہ جو آپ کے پاس یہ امبر ہے یہ نکلی ہے اور اگر آپ کے پاس وہ جو دھوا جو آپ سونگیں گے اس میں سے بدبو جلی ہوئی چیز کی نہیں آتی بلکل ویسی خشبو آتی ہے جیسی کہ اس میں سے پہلے آ رہی ہے بغیر اس کو سوئی لگائے تو پھر آپ سمجھئے کہ جو آپ کے پاس امبر ہے وہ بلکل اصلی ہے اور اچھی حالت پہ ہے اس کے بعد دوستو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ امبر مکمل طور پہ اصلی ہے یا نہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ملاوٹ کی ہوئی ہے تو اس کو چیک کرنے کا دوستو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آدھشی شیشی لیجئے اس کا مو اچھی طرح سے بند کر دیجئے تاکہ اس میں سے دھواں نہ نکل پائے اور اسے انگاروں پہ آپ رکھ دیجئے اور پھر آپ اسے دیکھتے رہے یہ تمام کا تمام امبر جو ہے وہ تیل کی شکل اختیار کر لے گا تیل بن جائے گا اور تیل میں جو بھی کچھرا ہو جو اس میں ملاوٹ ہوگی وہ علیدہ ہو جائے گی تیل علیدہ ہو جائے گا اور پھر آپ اسے جب کھنڈا کریں گے تو وہ واپس مون کی طرح جم جائے گا ویسی شکل اختیار کر لے گا جیسی کہ اس کے پہلے تھی تو یہ ہوتا ہے دوستو ملاوٹ سے اسے پاک کرنے کا طریقہ تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے فائدوں کی حکمت میں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کا مزاج اور اس کا ذائقہ اور اس کی خوراک کتنی آپ نے استعمال کرنی ہے تو دوستو اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں خوشک ہے اور اگر ذائقے کی بات کریں تو ذائقے میں یہ بلکل پھیکا ہے اس کا کسی قسم کا کوئی ذائقہ نہیں اگر باہر سے چیک کریں تو اس کا ذائقہ آپ کو حلکہ حلکہ نمکین معلوم ہوگا لیکن اندر سے اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بلکل نہیں ہوتا اگر آپ اسے چکھیں تو تو اس کے علاوہ دوستو اس کی خوراک جو ہے وہ ایک رتی سے دو رتی تک ہے اگر آپ اسے اکیلا استعمال کریں تو ایک رتی سے دو رتی تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ تر یہ آپ جانتی ہوں گے کہ خمیرہ گاؤ زبان جسے گاؤ زبان امبری کہتے ہیں اس میں یہ استعمال ہوتا ہے خمیرہ ابریشم جو ہے حکیم ارشد والا اس میں یہ استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح کر کے یہ اور بھی کئی ماجونیں ہیں جس میں اسے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا زیادہ تک جو فائدہ ہوتا ہے وہ دل و دماغ ہوتا ہے یہ دل اور کلب کے لئے بہت اچھی چیز ہے دل کے دوستوں کچھ ایسے بیماریاں ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی دوا فائدہ ہی نہیں کرتی مگر یہ امبر ایسے سمجھے جیسے اس مرض کے لئے ہی بناو جیسا کہ دل کے وال بند ہو جاتے ہیں تو ایسے مریض کو اگر آپ دو تین خوراکین دے دیں تو اس کے دل کے وال کھل جائیں گے اس کے علاوہ دل کا ہارڈ ٹیک جو ہوتا ہے اگر ایک دفعہ ہو چکا ہے تو دوبارہ آپ اس مریض کو کچھ خوراکیں کھلا دے تو دوبارہ اللہ کے حکم سے دوبارہ اس کو ایسا کوئی پرابلم ہونے والا نہیں ہے اور اگر دماغ کی بات کریں تو دماغ میں کون جم جاتا ہے مطلب دماغ کی جو بریق شریعانیں ہوتی ہیں ان میں جب کون جم جاتا ہے تو فالج لکوا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا فالج لکوا ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں فالج لکوا جس مریض کو ہو چکا ہو اگر اس کو استعمال کرائیں تو اس کا بھی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اگر کسی ایسے مریض کو استعمال کرائیں جس کا اندیشہ ہو کہ اسے یہ فالج لکوا ہو سکتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے کرم سے کبھی ایسا مرض نہیں ہوگا تو یہ بہت اچھی چیز ہے دوستو اگر خالص مل جائے تو اس کے بہت عجیب و غریب فائدے ہیں جو کہ سوچو سمجھ سے باہر ہیں تو دوستو آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتنی دیر تک رکھی جا سکتی ہے اور اس کی طاقت جو ہے وہ کیسے پتا چلے کہ ابھی تک ہے یا ختم ہو گئی ہے تو دوستو اس کی بھی کسطوری کی طرح جو خشبو آتی ہے جب وہ خشبو ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ بیکار ہو جاتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی طاقت یا کوئی اثر نہیں رہ جاتا تو اگر آپ اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کسی کانچ کے برطن میں محفوظ رکھ سکتے ہیں کسی کانچ کے شیشی میں بریگ گردن والی میں ڈال کے اس سے شیشی کا موں جو ہے اچھی طرح سے آپ بند کر دیجئے اور اس شیشی کو کسی تھنڈی جگہ میں رکھئے گرم جگہ پر رکھنے سے یہ خراب ہو جائے گی آپ اسے تھنڈی جگہ پر رکھئے تاکہ یہ جمی رہے گرم جگہ پر رکھنے سے یہ پگل جائے کرتی ہے تو اس حالت میں دوستو یہ دس سال تک خراب نہیں ہوگی اگر آپ اسے کھولے میں رکھ دیں گی یا کسی کھولی چیز یا کسی کھولے برطن میں آپ اسے رکھ دیں گی تو اس کا خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوگا یہ بہت جلدی خراب ہو سکتی ہے تو جب تک اس میں سے خشبو آتی رہے اس کے فائدے اور جو اس کی طاقت ہے وہ برقرار رہتی ہے اور جب اس کی خشبو آنا بند ہو جائے تو یہ بالکل سمجھ لیجئے جیسے مٹی ہوگی اور اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ کسطوری کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زندہ کیا جا سکتا ہوتا ہے لیکن اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا ہوتا تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائے کیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے لوگوں کی رہنمائی کیجئے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ